پھولوں کا شہر ام دشمنوں کے نشانے پر کراچے اور کوئٹہ کے بعد پشاور میں دہشت گردی دیر کالونی کے مدرسے میں دھماکا ساتھ طلبہ شہید چانمی زخمی ہو گئے لاشے اور زخمی اسپتال منتقل متعدد افراد کی حالت نازک مولانا رحم اللہ حقانی دھماکے میں محفوظ رہے پشاور کے اسپتالوں میں امرجنسی پولیس نے علاقے کو گھیر میں لے لیا دھماکے میں چار سے پانچ کلو گرام دھماکا خز مواد استعمال کیا گیا ناوالوم شخص نے بارودی مواد سے بھرا بیگ مدرسے میں رکھا بم کے ساتھ ٹائم ڈیوائس منسلے کی گئی تھی پولیس کی ابتدائی تحقیقات پولیس کو دھماکا خز مواد رکھنے والے دہشت گرد کی تلاش وزیراعظم امران خان کا پشاور دھماکے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس زخمیوں کو بہترین تیبی سہولیہ دینے کی ہدایت وفاقی وزیراعظم شبلی فراز نے ٹویٹ کیا مدرسے کے طلبہ پر حملہ کرنے والوں کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں مریم نواز کا کہنا ہے مدرسے میں دھماکا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جن بچوں کی ماں کی گود اجڑ گئی ان کے دکھ کا زالہ ممکن نہیں امیر جماعت اسلامی سیراج الحق خیبر پختلخواہ سندھ اور پنجاب کے گورنرز اور وزرائے آلہ کا بھی سارے افسوس پشاور دھماکے کے بعد آئی جی پنجاب کا صبح بھر میں سیکیورٹی ہائی الیٹ رکھنے کا حکم آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو حساس مقامات اور عبادت گاہوں سمیت عوامی مقامات کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت سپریم کورڈ نے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے مطلق دخواست خارج کر دی نیب جس کا نام ای سی ایل میں ڈالنا چاہتا ہے وہ ملک کی نامبر شخصیت ہے جسس منیب اکتر کے ریمارکس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے منی لانڈری کیس میں لاہور کے اتصاب عدالت میں پیشی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جیل میں کھانا فراہم کرنے کی ریپورٹ پیش روستن چھوڑنے سے انکار پر عدالت کی راجہ خورم شہزاد پر برہمی ریمارکس میں کہا عدالت کا تقدس پامال نہیں کرنے دیں گے نیب نیازی گھڑ جوڑ بے نکاب ہو رہا ہے عوام کے خدمت کی سزا مجھے دی جا رہی ہے عوامی منصوبہ میں تاخیر پر عوام حکومت کو معاف نہیں کرے گے شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو اور ایج لائن ٹرین کے خطا پر قوم کو مبارک بات حکومت مخالف تحریک کے لیے اوپوزیشن کے رابطے تیز بلوچستان نیشن پارٹی مینگل کے سربراہ سردار افتر مینگل آج جاتی عمرہ میں مریم نواز شریف سے ملاقات کریں گے پی ڈی ایم کے مستقبل کے حکمت عملی مہگائی بے روزگاری پر غور ہوگا کشمیر پر بھارتی قبضے کو تہتر برس مکمل دنیا بھر میں کشمیریوں سے زارے جیتی کے لیے یوم اسیا پاکستان میں شہر شہر رینیاں بھارت مخالف نارے امن بھر سغیر کے لیے سب سے اہم چیز پاکستان صرف امن چاہتا ہے اکمام متحدہ نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا دنیا کو بتائیں گے کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے مزیراعظم عمران خان کا یوم اسیاں پر پیغام بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے بھارت نے ظلم کے ریکارڈ توڑ دیئے دنیا کے سامنے بھارتی بربریت بینکاب کرتے رہیں گے عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں فاؤن پلے پر موڈی کو ریٹ کارڈ دکھانا ہوگا نامردی مصنف ممتاز مفتی کو بچھرے پچیس برس بھی گئے الک نگری علی پونکہ اہلی لبیک شہرہ آفاق کتابے اور شعبی ستارے بھی ایم بی آر کے ریڈار پر آگئے گلوکار راہت پتلی خان کے بعد فلم سٹار سنا فخر کے ٹیکس معاملات کے چانبین شروع ادھکارہ سے پانچ سال کی ٹرائول ہسٹری مانگ لی گئی موسیقی